بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عظیم سلیمی آپ کو اپنے یوڈیوب چینل فارمنگ ہوپ میں خوش آمدید کہتا ہے آج کی ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں کچھ اس طرح کے پرندے کہیں ایسی جگہ سے ملتے ہیں جو کہ بلکل لا وارث کہہ لیں یا اس طرح کے جو پرندے ان کے اپنے گھونسلوں سے پھینک دیتے ہیں اپنے بچوں کو یا کسی نہ کسی وجہ سے وہ گھونسلے سے گر جاتے ہیں اور دوبارہ ان کے پیرنٹس انہیں ایکسپٹ نہیں کرتے تو ان پرندوں کو ہم کس طرح سے پال سکتے ہیں ایکچولی یہ میرے پاس ایگز تھے کریسٹڈ ڈاو کے اور ڈاو نے ایگز چھوڑ دیئے تھے تو میں نے یہ ایگ اٹھا کے انکیوبیٹر پر لگا دیا اور انکیوبیٹر میں لگانے کے بعد میں نے الحمدللہ یہ ایگ ہیچ بھی ہو گیا اور اس میں سے یہ چوزہ بھی نکلایا آج یہ تین دن کا ہو گیا اور الحمدللہ ایکٹیو ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ان کا ٹیمپریچر کتنا رکھنا چاہیے اور ان کو جہاں پہ رکھیں آپ اگر سردیاں ہیں تو سردیوں میں ان کا ٹیمپریچر کو ہم کس طرح سے منڈین کر سکتے ہیں ان کی ٹیمپریچر کے لیے ان کے پاس تھرمومیٹر رکھیں اور کوشش کریں کہ ان کو برودر یا انکیوبیٹر میں رکھیں کیونکہ ابھی یہ چھوٹا ہے اس کو میں ایسے ہی اپنے انکیوبیٹر میں رکھ دیتا ہوں اور اس کو جب فیڈ کروانا ہوتی ہے تو میں اس کو باہر نکال لیتا ہوں اور دوبارہ سے اس کو میں انکیوبیٹر کے اندر پر چھوڑ دیتا ہوں تو یہ ایسے ہی دن کے اندر تین سے چار دفعہ اس کو میں فیڈ کرواتا ہوں چار کبھی پانچ دفعہ بھی کروا دیتا ہوں تو یہ اس طرح آپ اس کو کروائیں کوشش کریں اور یہ اس کو پالنا کیسے ہے اب یہ اگر اس کے پیرنٹس اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تو ہم کس طرح سے ان کو پال سکتے ہیں تو ان کا پالنا انتہائی آسان ہے میں بھی مشکل سمجھ رہا تھا لیکن الحمدللہ میں نے جب بھی اس کو دیکھا تو مجھے میں نے اس کو جب پہلے دن فیڈ کروائی پہلے دن تو الحمدللہ اس نے بہت اچھے طریقے کی اس کا تیمپریچر پر نظر رکھنی ہے آپ نے کیونکہ اب یہ چھوٹا ہے اس کو سردی لگ سکتی ہے اور گرمیوں میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن سردیوں میں ان کو سردی سے بچانا ہے میرے پاس انکیوبیٹر چل رہا ہوتا ہے تو میں اس کو انکیوبیٹر کے اندر رکھ دیتا ہوں بروڈر ہو تو بروڈر میں رکھ دیں نہیں تو ٹیمپریچر مینٹین کریں اس کو کور بھی کیا جا سکتا ہے کوئی چیز اوپر رکھ کے اور یہاں کوشش کریں اس کا سانس جو ہے وہ آتا رہے اس کو باقی اس کو مسئلہ نہ ہو ٹیمپریچر 35 سے 37 آئیڈیل ہے آپ اس کو 33 سے نیچے نہ آنے دیں اس کے بعد اس کی فیڈنگ کیسے کروانی ہے ہم نے اس کی فیڈنگ کے لیے میں نے یہ ایک سرنج جو ہے یہ ارینج کی ہے انسولین والی سرنج ہے یہ سپیشل سرنج مل جاتی ہے کسی بھی آپ کو عام میڈیکل سٹور سے اس کی کمپنی کا نام شاید آپ کو نظر آ جائے اگر آپ اس کو دکھا کے تو آپ اس طرح کی سرنج لے لیں یہ اس کا بالکل ٹپ آگے سے بالکل نوزل باریک ہوتی ہے اگر یہ آپ کو نہ ملے تو دوسرے عام سرنج لے لیں اس کو آگے سے اس کے ایک بڑے رنگ کو کاٹ لیں اور باریک رنگ جو آپ کو یہ والا باریک نوزل بن جائے گی اس سے آپ اس کو فیڈ آسانی سے کروا سکتے ہیں اگر وہ بھی نہ ملے تو کسی بھی سائیکل پنچر والی دکان پہ جائیں ان کو ویلو والی جو پنچر والا ویلو ہوتا ہے ٹائر کے اوپر اس کے والی ٹیوب ایک لے لیں فلیکسبل ٹیوب وہ اس کے اوپر چڑھا کے وہ اس کے ساتھ بھی آپ فیڈ کروا سکتے ہیں اب اس کو فیڈ کیا کروانا ہے اس کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ فیڈنگ کے لئے میں نے یہاں پہ اس کے لئے کیٹی کی فیڈ میں نے ارینج کی ہے کیونکہ کیٹی کی فیڈ جو ہے پیرٹس کو بریڈنگ کے دوران دی جاتی ہے جو کہ بچے ہوتے ہیں ان کے بچوں کو فیڈ کرایا جاتا ہے تو چھوٹی پیکنگ میں بھی مل جاتی ہے دراز بی کے سے بھی آپ کو چھوٹے پیکٹ مل جائیں گے 200 گرام 300 گرامز میں آپ اگر پورا کلو کا بیکٹ نہیں لینا چاہتے تو چھوٹا بیکٹ لے لیں 300-400 روپے کا مل جائے گا عام برڈز شاپ پہ جائیں وہاں سے بھی مل جائے گی اور اگر آپ کو ارجنٹ ویس پہ اگر یہ نہیں ملتی یہ فیڈ آپ کو نہیں ملتی تو آپ یہ نیسلے کا ساشے بھی لے سکتے ہیں اس ساشے سے بھی آپ گزارا چلا سکتے ہیں لیکن اس کو زیادہ عرصہ نہ چلائیں میرا آپ کو مشورہ ہے کیونکہ یہ کیٹی کی فیڈ ہے جو یہ برڈز کے لیے سپیشل ہوتی ہے اس سے گروتھ ان کی بہت اچھی ہوتی ہے تو کوشش کریں یہ کیٹی کی فیڈ لے لیں اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے پانی اس کے اندر سرنج میں میں نے بھرا ہوا ہے اور اس کے اندر ہم پانی کو اس طرح سے مکس کر دیں گے اور اس کو تقریباً ایک سی سی جو ہے نا اس کا ہم سولیشن تیار کر لیں گے اب اس طرح سے اس طرح سے آپ اس کی فیڈ جو ہے نا زیادہ گاڑی نہیں ہونی چاہیے اور پتلی بھی نہ ہو بس اس طرح سے ہو کیونکہ اس کو جب دو تین منٹ ملتے ہیں تو یہ گاڑی ہو جاتی ہے اس کو کوشش کریں اس طرح رکھیں کہ اس کے باڈی میں کوئی ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ نہ آئے برڈ کی اور پانی کی کمی کی وجہ سے اور اس کو اتنا پتلہ رکھیں کہ یہ ایسے جیسے فلو کر رہی ہے اس طرح سے ہو جائے تو اس کو جو ہے نا اس طرح ہم بنا لیتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم سرنج میں اس طرح سے کھینچ لیں گے یہ دیکھیں جیسے کو اس طرح سے ہم سرنج کے اندر لے لیں گے کھینچ لیں گے ساری فیڈ کو اور اس کے بعد اس کی کوشش کریں نوزل کو ہم یہاں سے اور کھینچ لیں گے ساف کر لیتے ہیں اور اب ہم اس کو برڈ کو پکڑیں گے آرام سے ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں اس کو تو ہاتھ میں اس طرح سے بٹھا کے بھی فیڈ کروایا جا سکتا ہے اس کو نہیں تو آپ کو جیسے ایزی لگے آپ کوشش کریں اس کی یہ دیکھیں یہ فیڈ کس طرح سے مانگ رہا ہے ابھی آرام سے بیٹھا ہے اس کو تھوڑا سا اگر ہم ہاتھ لگائیں گے تو یہ دیکھیں یہ فیڈ مانگنا شروع کر رہیتا ہے ابھی یہ کیونکہ چھوٹا ہے تو جب یہ تھوڑی اس کی آنکھیں کھل جائیں گی تو یہ فیڈ دیکھتے ہی یہ شور کرنا شروع ہو جائے گا ابھی یہ دیکھیں یہ اس کا موہ کھل گیا ہے اب ہم اس کو اس طرح سے یہ اس طرح سے ہم اس کو فیڈ دے دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور مانگ رہا ہے یہ دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا اونچا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نظر آ جائے یہ دیکھیں جی یہ فیڈ مانگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور یہ نوزل اتنی باریک ہے کہ آرام سے اس کے موہ میں چلی جاتی ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور آگے سے بلکل سمودھ ہے پلین ہے نوزل اور یہ بہترین قسم کی جو ہے ایک اس کا فیڈر بن گیا ہے تو اس کو آپ نے اس طرح سے جو ہے فیڈ کر آ دینی ہے اور ایک دفعہ میں پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی اس کو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پہلے دن صرف اس کو مسئلہ ہوتا ہے فیڈ کرانا اس کے بعد یہ ماشاءاللہ خود ہی فیڈ مانگنا شروع ہو جاتا ہے اور جب بھی آپ اس کو تھوڑا سا چھیڑیں گے یہ موں کھول کے فیڈ مانگے گا آپ اس کے موں میں فیڈ ڈال دیں اور یہ آرام سے جو ہے اور فیڈ اس کو دینی کتنی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی کونٹیٹی یہ دیکھیں ابھی اس کے موں کو کھولتے ہیں تھوڑا سا اور فیڈ کی کونٹیٹی جو ہے وہ آپ نے رکھنی ہے اس کی پہلے دن اس کو آدھا سی سی دینی ہے آدھا سی سی تین تین چار چار گھنٹے کے بعد اور دوسرے دن جو ہے یہ کیونکہ دو کی دو ہے اور جو دو جتنے یہ دو کا ہے کریسٹڈ دو تو اس کی باڈی کے حساب سے آپ نے اس کو فیڈنگ کرانی ہے اگر فیڈ کم ہوگی تو یہ بھوکا رہ جائے گا اور اگر زیادہ ہوگی تو یہ اوور ہو جائے گا اس سے بھی اس کو خطرہ ہے تو اوور فیڈنگ نہ کرائیں اور کم بھی نہ کرائیں تو ایک درمیانی سی کونٹیٹی رکھیں اس کی فیڈ کی اور اس کو جو ہے نا آپ اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ ایک سی سی اس کو ہر تین گھنٹے بعد فیڈ کرانی ہے تین گھنٹے بعد نہیں کرا سکتے تو آپ ایسا کریں کہ ڈیڑھ سی سی کر لیں اور چار پانچ گھنٹے کے بعد لازمی ایک دفعہ کروائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب یہ اس نے کھا لیا ہے اور اس کی جو ٹینکی ہے ٹینکی اس کی فل ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ فل ہو گئی ہے اور اب یہ ایکٹیو ہے اور ماشاءاللہ اس نے پیٹ بھر کے کھا لیا ہے اب اس کو ہم دوبارہ چھیڑتے ہیں دیکھیں اب جو ہے نا فیڈ مانگتا ہے لیکن کم مانگتا ہے کیونکہ اب اس کیا پیٹ فل ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ فل ہو گیا ہے ڈیڑھ سی سی اس کو پلا دینا ہے روز آپ نے اور یہ بہترین انشاءاللہ یہ جب بڑا ہو جائے گا اس کی گروت ہو جائے گی تھوڑی تو میں پھر بھی آپ کو دکھاؤں گا اور باقی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں بہت محنت سے آپ کے لئے تیار کی جاتی ہیں اور ویڈیوز کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ awareness دیں ان پرندوں جانوروں کے بارے میں تاکہ آپ کو کہیں سے اگر کوئی بھی جانور پالنا پڑ جائے کہیں بھی کوئی مل جائے تو آپ نے کس طرح سے اس کو پالنا ہے اس کے بارے میں آپ مکمل جو ہے جانتے ہوں کہ اس کو پالنا کیسے ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر اپنے آس پاس نظر رکھا کریں گھروں میں اگر آپ کے کچھ نیسٹ برڈ 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 نے نیسٹ بنائے ہوئے ہیں تو ان کے جو نیسٹ ہیں ان کے اوپر کوشش کریں کہ وہاں سے اگر کوئی برڈ گرتے ہیں یا نیچے accidentally تو ان کو آپ کس طرح سے پالیں یہ آپ کو آنا چاہیے کیونکہ کسی کی زندگی بچانے سے زیادہ بڑا کام میرے خیال سے اور کوئی نہیں ہے ان کو جتنا اچھا اور جتنی کیر کر سکیں کریں ان کو سرلیک دیں ابھی یہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو اس کو گرائب وارٹر کے ایک سے دو کترے گرائب وارٹر یا ارکے شیریں جو بچوں کو دیا جاتا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں اس سے ان کی حازمہ وازمہ سیٹ ہو جاتا ہے ابھی یہ کافی بہتر ہے ماشاءاللہ پہلے دن تو یہ بہت چھوٹا سا تھا اور مجھے در لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ چلے گا یا نہیں چلے گا میں نے زندگی میں پہلی بار اس کو پالنے کا مجھے موقع ملا اور میں نے کبھی آج تک اس طرح کے جو برڈز ہیں وہ کبھی نہیں پالے اور مرگیوں کے چوزے ہمیشہ میں نے پالے ہیں مرگیوں کے چوزے پالنا بہت آسان ہے لیکن ان کو پالنا بہت مشکل ہے تو خیر مشکل نہیں لگا مجھے الحمدللہ تو اس کی فیڈنگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کریں ایک دفعہ دو تین دفعہ چونچ کھول کے اس کو فیڈ کرانے پڑتی ہے اس کے بعد یہ خودی سے کھانا شروع ہو جاتا ہے تو بس اب اس کی ٹینکی فول ہو گئی ہے اور اب یہ جو ہے نا سو جائے گا اور پھر یہ نہیں اٹھے گا پھر صبح اٹھے گا تقریبا چار سے چھ گھنٹے بعد چلیں جی دعاوں میں یاد رکھیں گے تینکیو سو مچ جزاک اللہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد